موسیقی اسلام علیکم پاکستان یہ ہے حسن کمپیوٹر کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امارن خان ایہونر حکومت پاکستان کی طرف سے جو تین اور چیمہ کے مفت ڈیجیٹل کورسز کے لیے کل میں نے ویڈیو بنایا تھا آج آن لائن اپلائی بھی آپ کے سامنے میں کروں گا آن سکرین اور اس کے ساتھ ساتھ حل شدہ کوئیز بھی ان کو ریکوائیڈ ہے وہ بھی حل کریں گے امید ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور حوصلہ افضائی کر کے لائک وغیرہ اگر آپ کا خرچ ہے اس پر نہیں آتا تو وہ بھی ضرور کریں گے چلی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارا یوٹیوب چینل حسن کمپیوٹر ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو لے آتا ہوں یہاں آجائیے ایک منٹ ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے حسن کمپیوٹر کی یوٹیوب چینل پر جب آتے ہیں تو یہ ویڈیو کلک کیجئے میں نے کلک کیا اور نیچے جو لنک ہے انٹرنیٹ چونکہ سلو ہے ٹلینار کا انٹرنیٹ ہمارے علاقے میں اس کا بیڑا بلکل غرق ہو چکا ہے تو یہ لنک نیچے دسکرپشن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ویڈیو کے نیچے جو سی مور میں نے کیا یہ دیکھیں یہ ہونر ڈاٹ آرگ میں نے کلک کر لیا تو نتیجتاً یہ ہونر ڈاٹ آرگ کا یہ لنک میرے سامنے کل گیا آہ پراسسٹوری سلو ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی موج بڑھے یا آندی آئے دیا جلائیں رکھنا ہے وہ والی بات ہے اور یہ کورسز بھی میں نے آپ کو کل دکھائے تھے کہ یہ کورسز اگر آپ ان میں سے کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کر سکتے ہیں آہ یہ منیو ہے اس منیو کو پہ آپ جب کلک کرتے ہیں آہ میں ابھی کلک کرنے کی بہتیری کوشش کر رہا ہوں لیکن آہ مسئلہ وہی ہے انٹرنیٹ کی طرف سے کچھ کمپیوٹر سلو ہوتا ہے آہ یعنی آہ کے جو آہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ بھی سلو ہوتا ہے کچھ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے کچھ آپ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں میں دوبارہ ریپریش میں نے کر دی ہے اور یہاں منیو کی طرف دوبارہ میں آ گیا اور پھر یہاں پہ اپلائی ناؤ اس اس پہ میں نے کلک کر لیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آ گیا میں اس میں آپ اپنا نام شناختی کارڈ وغیرہ دیکھیں پھر آپ سائن اپ کریں گے میں اپنا نام شناختی کارڈ وغیرہ لاسٹ نیم اور سب کچھ ابھی دے رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ بھی اپنا نام شناختی کارڈ وغیرہ کافی جلدی سے دے پاسورڈ وغیرہ سب کچھ دیں اور پھر سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں جب آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو ای میل آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے اس پر ایک ویریفیکیشن کوڈ چلا جاتا ہے وہ کوڈ آپ کلک کریں گے یعنی اس کے لئے اپنا جی میل کھولیں گے میں اپنا جی میل کھول رہا ہوں اور بات ہوئی ہے کہ مسئلہ بہت وہ ہے گھمبیر کسیم کا ہے ایک منٹ آ گیا ویریفیکیشن کوڈ میں چیک کر رہا ہوں یہ ویریفیکیشن کوڈ ہے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کو استعمال نہ کریں آپ یہ کوڈ استعمال نہیں کر سکتے آپ کے لئے اپنا ویریفیکیشن کوڈ آئے گا ٹھیک ہے جی اور پھر اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ دیکھیں لاغ ان کی بٹن پر آپ لے کریں گے اور اپنی مکمل معلومات اپنا اپنے والد کا نام آہ موبائل نمبر ایڈریس پروینس ڈیٹا برد شہر وغیرہ آہ یہ سب کچھ آپ نے اور پھر آخر میں آہ کورسز آپ جو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن چونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کی لئے میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور آہ اس کے علاوہ کمپلیٹ یوٹیوب ماسٹری کمپیوٹ آہ یہ جو ماسٹری ہے ماسٹر بننا چاہتا ہوں میں یوٹیوب میں تو یہ میں نے اپلیکیشن سب میٹ کر لیا کتنے وقت میں یہ کام ہو گیا بہت آسانی سے یہ سب میٹ ہو گیا سب میٹ ہونے کے بعد تھینکیو مجھے کہا گیا نیکسٹ سیونٹی ٹو آہرز تک مجھے کہا گیا ہے کہ آپ ٹیسٹ دیں گے یہاں نیچے انہوں نے بڑی سا بردست قسم کی بات لکھی ہے لکھا ہے کہ ٹائم ویڈس فر نن سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ کلک آن ایٹمٹ آرلائن ٹیسٹ یار بات تو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں آرلائن ٹیسٹ کر ہی لیتا ہوں اب یہاں پہ ہدایات لکھی گئے ہیں کہ تیس منٹ کا وقت ہے اور تیس منٹ میں آپ یہ تیس سوالات جو ہیں حل کریں گے اور اس دوران آپ کسی دوسری وینڈو کو نہیں کھولیں گے اور یقین کریں کہ آپ کی بیجلی وغیرہ بیک ڈاون نہیں ہیں یعنی لگتا ہے کہ یہ لندن میں رہنے والے ہیں ان کو نہیں پتا کہ بیجلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بہرحال یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں تیس ایم سی کیوز وغیرہ اور یہ ہدایات آپ خود آن لائن پڑھ لیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پینتالیس نمبرات آپ کو حاصل کرنے ہیں پینتالیس پرسنٹ نمبرات آپ کو حاصل کرنے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں اور آگے کے مرحلے میں ہونرمند پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کیلئے ضروری ہے اور ٹیسٹ جو ہے یہ لاسٹ سٹیپ ہے ریجسٹیشن کیلئے اور جب یہ آپ مکمل کر چکے تو آپ کو ایمیل اور اس ایم اس کے ذریعے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کر ہی لیتے ہیں یہ کڑوہ گھونٹ آخرگار پی ہی دیتے ہیں سٹارٹ ٹیسٹ بٹن پہ میں کلک کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر ٹیسٹ شروع کر رہا ہوں لیکن یہ آپ لوگ یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ کا ٹیسٹ کچھ اور ہو یہاں پہ ٹیسٹیشن نمبر کی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرائیوٹ سکولوں سے میٹرک پاس کیا ہے یا انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہے آہ نیکسٹ آہ ہم آتے ہیں پیسٹ نمبر تی کی طرف لو جی ریاضی آگئی وہی ہوا جس کا ڈرتا میں ریاضی میں ہمیشہ کہہ کرتا ہوں کہ میں نے لگائی دل کی بازی مجھے آتی نہیں ریاضی اب اس میں جو بھی جواب آئے ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے صحیح ہے میں میں تھکا لگا رہا ہوں یہاں پہ تو جناب تھکا لگاؤ مسلمانوں کیا جواب ہے صحیح کچھ بھی ہو آپ نے ہنس نہ نہیں ہے اگر جواب غلط ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جواب غلط لکھا تھا جواب صحیح یہ نہیں ہے سمپلیفائی اے اور یہ پتہ نہیں پیرنٹس بریکٹ کھولیں بریکٹ بند کریں یہ کچھ بھی ہے اس کا جواب بھی میں تکے سے دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ مجھے نہیں آتا میں میں نے تکہ کر کے یہ کیا آگے ڈیو 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 سٹینڈس پار کس چیز کیلئے ورلڈ وائیڈ ویب میں نے لے کر کیونکہ میں خود کمپیوٹر تھوڑی بہت جانتا ہوں زیادہ تو نہیں وہ ڈائریٹی میں نے حل کر لیا اگر ایک سے زیادہ پروسیسر ہوں کمپیوٹر میں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی آپ حل کریں یہ ترتیب ہے سارا اور پھر ریاضی کی ہے ایک ویسٹین نمبر سات ہیں ایک ویسٹین نمبر آٹھ میں بھی اسی طرح میں تکے موکے لگا لگا کر آگے بڑھ رہا ہوں مجھے تو پاس ہونے کی کچھ گولڈن چانس نظر نہیں آ رہی کیونکہ زیادہ تر جو ویسٹینز ہیں وہ ریاضی کے ہیں اور یہاں پی نیچے جو سوال ہے ویسٹین نمبر دس ہاو مینی آورز ان نائنٹی منٹس تو ان جو نوے منٹس اس میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں وہ میں نے ایک گھنٹہ تیس منٹ دے دیا نیچے ایک ویسٹین ہے کہ کمپلیٹ سیکوینس یہ تیرہ سولہ بائیس میرا خیال ہے انیس آتا ہے اتنا میں پاگل بھی نہیں ہوں یہ غالباً صحیح ہے اوکے نیکسٹ ویسٹین نمبر ٹویل ہے ہی اس انٹرسٹڈ لرننگ سپینش تو اس میں ان آتا ہے تو فار آن میرا خیال ہے کہ ان ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کسٹ نمبر ترٹین میں یو شیڈ بلنک یور ورک دو یور ہوم ورک یا کیا ہے کسٹ نمبر ٹویل میں آئی وینٹ ٹویلے شاکلیٹ بلنک سم چوکلیٹ ڈبائیس چوکلیٹ بہو کھیجی کسٹن نمبر فیفتین ہے وی شوڈ نیورhar، اے ایکچیڈنٹ ایف ای ایو سو فار آن لین جب آپ ٹسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ مدیس ٹی کس کر جائیں بہرحال مستیک زندگی کا ایسا ہے میں نے وونٹ ڈرائب سیلیکٹ کر لیا اپنے پروسسنگ انپوٹ کمپیوٹر گیوز اس سم کیا یوسفل ریزلٹ کیا آتا ہے آوٹپٹ کہا جاتا ہے اگر آپ کمپیوٹر پر تھوڑا زیادہ مہارت رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پاس کر لیں ایک ایلیکٹرانک میشین ویچ تیکس انپوٹ گیوز یوسفل انفرمیشن کیا کہا جاتا ہے بھائی ایلیکٹرانک میشین ہے بہرحال آپ آرام سے پر یہ کریں یہ تو میں نے دس منٹ میں کر لیا تھا تکے لگائے تھے اکثر دنیا میں پہلی مسلمان وزیراعظم کون تھی بے نظیر بوٹو آگے میں کچھ نہیں کہوں گا دنیا میں پہلی مسلمان اٹیکڈ بائی اٹومک بوم ہیروشیما پر غالبا غالبا جاپان نے بم گرہا تھا کرونا وائرس کا پہلا کیس کس ملک میں ہوا تھا میرا خیال ہے وہان چینہ میں تھا پاکستان کا در الخلافہ کون سا ہے لاہور اسلام آباد کے راچی پشاور کون سا ہے بھائی اتنا پاگل بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو یہ بھی حل نہ کر سکے there are how many surah chapters in the holy قرآن قرآن پاک میں کتنے chapters ہیں بتائیں نا کمنٹ میں بھی آپ بتائیں ایک سو چھو دہ میں نے لکھ دی ہے holy قرآن was revealed completely in how many years 20 سال میں قرآن پاک نازل ہوا تھا question number 27 which is the longest surah of holy قرآن قرآن پاک کے سب سے لمبا surah کون سا ہے میں نے البقرہ لکھا ہے unauthorized access of other users personal data is known as دوسری کے personal data پہ unauthorized لیا گر آپ چلے جائیں تو وہ hacking کہلاتی ہے choose the synonym of upright upright کا synonym کیا ہے جناب dishonest تو نہیں ہو سکتا humble crock بھی نہیں ہو سکتا یہ humble میرا خیال میں صحیح ہے کئی option بھی آپ select کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر غلط ہوگا ایک select کرنا ہے آپ نہیں introname of within within کا introname یعنی opposite without ہے question number 27 what's the largest two digits prime number وہی ہے ریاضی کی بات ہے میرا خیال ہے 99 ہے what is the average value of 25, 20, 22 and 22 average value بہت زیادہ سر کھپا کھپا کر یہ نیچے اگر recording میں آپ دیکھیں تو میں نے 20 منٹ لگا لی ہے یہاں پہ میں swipe out کر کے یہ جلدی سے ویڈیو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی mashallah کافی مصروف لوگ ہیں اور پھر ویڈیو بند کر لیتے ہو choose the correct sentence from the following correct sentence کونسا ہے yesterday she saw a garden where she wants to sit yesterday she wasn't وغیر وغیر یہ جملے آپ دیکھ لیں yesterday she see a garden where she was میں نے yesterday she saw a garden where she wanted to sit یہ option میں نے اخیار کر دیا ہے اور پھر confirm کرنے کے بعد آپ submit کریں گے لیکن آپ کے پاس اگر وقت ہو لیکن وقت کا یہ یہاں پر 19 منٹ ابھی رہتے ہیں میرے پاس 10 منٹ میں میں نے حل کر لیے جیسے تیسے پاس ہو گیا تو پاس ہو گیا پپو پاس ہو گیا ورنہ فیل ہونا تو پھر بھی کوئی بات نہیں کیونکہ گرتے ہیں شہستوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بھل چلے بھئی آگے بڑھنے کا نام زندگی ہے اب اس میں پاس فیل یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمارے اکثر کوتاہ بین جو ہوتے ہیں وہ پھر خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں ارے بھئی خودکشی کرو گے تو اگر مر کی بھی چین نہ پایا تو پھر کے در جاؤ گے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے ٹھنڈے دماغ سے بندے کو سوچ بیچار کر کے ایک فیصلہ لینا چاہیے ہمارے آج کل کے نوجوان ابرٹلی سوچتے ہیں اور پھر ساری عمر پچتاتے رہتے ہیں کہ کاش یہ غلطی میں نہ کرتا زندگی میں ایک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ سوچ بیچار کر کے غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اور پھر میں اس کو صدار نے پھر لگا ہوا ہوں لیکن زندگی اکثر بندے کو دو بار مولت نہیں دیتی ہے میں نے ایک بار ایک غلطی کی تھی اور وہ غلطی ابھی تک میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ابھی تک سوچ رہا ہوں ایک انسان کے ساتھ میں نے مدد کی تھی اس کو خودکشی کرنے سے بچایا تھا اب وہی خودکشی میرے گلے پڑ رہی ہے وہ بیغیرت ٹھیک ہے جی ابھی وہ چھوڑتے ہیں یہ باتیں بعد میں پھر کبھی کرتے ہیں بہرحال ابھی میں سبمیٹ کے بٹن پہ کلک کر رہا ہوں سبمیٹ پر کلک کرنے کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ماں بہ دولت کی طرف سے آتا ہے ماں بہ دولت کہہ رہے ہیں کہ انٹری تیسٹ ریزولٹا ویٹڈ تیسٹ سٹیٹس ایٹیمٹڈ اور یہ تین کورسز میں نے لیے ہیں اللہ کے فضل سے اور اپلائی ڈیٹ بھی ہے سٹوڈنٹ ایڈمیشن ابھی پینڈنگ ہے غلط ہو گیا یہ قویز 45 فیصد حاصل نہ کر سکا تو پھر تو اللہ حافظ 45 فیصد مکمل ہو گئے تو پھر آپ ان کے ساتھ میں بھی ایک سٹوڈنٹ کے طور پر ہوں گا اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے تک آپ انتظار کریں اگر آپ کا اپلیکشن اپریوو ہو گیا اور تو پھر آپ الیجیبل ہوں گے ٹھیک ہے جی ادروائز آپ کو کیک اوٹ کر دیا جائے گا اور یہ جناب ہو گیا امید ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپلائی کریں گے اور جتنے بھی ہمارے بھائی بندے لوگ ہیں زیادہ ریش مائنڈڈنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے آپ کو فلم دکھائی جاتی ہے تو آپ بڑی خوشی سے فلم دیکھتے ہیں کئی کئی گھنٹے تک بیٹھ کر لیٹھ کر جیسے تیسے دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب تیمتی چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے تو آپ ماشاءاللہ بڑی جلدی پیر مچانا شروع کر دیتے ہیں جلدی مچانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں کوئی دشمن نہیں ہوں آپ کا باز سمجھ میں آگئی گزشتہ دو سال سے آپ لوگوں کیلئے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے اسی وجہ سے تو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کر لیا ہے تو اب یہ جاؤں گا میں مزید جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کی بہترین خدمت کر سکوں گا ٹھیک ہے جی اگر آپ سمارنا چاہتے ہیں اپنا فیوچر تو لائک شیئر اور سبسکرائب حسن کمپیوٹر کل تک اللہ وارس